سردار آباد پنجاب پاکستان میں بھی پورے ماہ رمضان کا اعتقاف جاری ہے جس میں نگران پاکستان انتظامی کابینہ کی بھی شرکت ہے آپ نے مجلس اعتقاف کے اسلامی بھائیوں کو اپنے مدنی پھولوں سے نوازا جبکہ بعد فجر کنزل ایمان مار خزائر الارفان سے تین آیات تلاوت و تفسیر کے مدنی حلقے میں شرکت فرمائی سور نسا آیت نمبر 135 سے ہم سنیں گے انشاءاللہ اے ایمان والو انصاف پر خوب قائم ہو جاؤ اللہ کے لئے گوائی دیتے چاہے اس میں تمہارا اپنا نقصان ہو یا ماں باپ کا یا رشتہ داروں کا جس پر گواہی دو وہ غنی ہو یا فقیر ہو بہرحال اللہ کو اس کا سب سے زیادہ اختیار ہے یہ ترجمہ میں نے پیش کیا آپ کو کنزل ایمان سے اس آیت مبارک میں عدل و انصاف کے تقاضے پورا کرنے کا اہم حکم بیان کیا گیا اور جو چیزیں آدمی کو نائنصافی کی طرح مائل کرنے کا سبب بن سکتی ان کو وضاحت کے ساتھ بیان کر دیا کہ چیزیں انصاف کرنے میں آڑیں نہ آئیں تیرا شکر مولا دیا مدنی ماں خول تیرا شکر مولا دیا مدنی ماں خول نہ چھوٹے کبھی بھی خدا مدنی ماں خول اعتقاب جو ہے آپ کے اور ہمارے سپرد ہے یہ چھے سو یا سالے چھے سو اسلامی بھائیوں نے پورا مہینہ آپ کو دے دیا ہے روزہ پھر ذمہ داریاں بساوکار نیند کی کمی وقت پر کھانا نہ ملنا تو طبیعت میں چڑچڑاپن پیدا ہو جاتا ہے جو کہ نیکی کی دعوت دینے والے کے لیے انتہائی مقصان دے وہ یہ کام کر ہی نہیں سکتا جو غصے والا ہے چڑچڑاپن جس کے اندر ہے وہ نیکی کی دعوت دینے میں کیسے کامیاب ہوگا تو غصے پر کیا کرنا چاہیے قابو پانا چاہیے اگر ہم بداخل لاکھ رہے تو پھر وہ ذمہ دار نہیں رہ سکیں گے یعنی کہ ہم ذمہ دار بنائے تو گئے ہیں لیکن لوگ ذمہ داری اس ذمہ دار کو قبول نہیں کریں گے عملی طور پر تفسیر صراط الجنان میں لکھا ہے کہ حلم سنتِ الہیہ ہے کیا امید کی جائے کہ کیسی بھی کوئی ناغوار بات کر دے تو ہم حلم کی سنت پر عمل کریں گے بندہ جب کوشش کرتا ہے حمد کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی کی رحمت اس کی معامل و مددگار بن جاتی ہے تو ہم یہ ذہن بنا لیں کہ انشاءاللہ جدول پر عمل کریں گے اور کروائیں گے ملون جاؤ ملون جاء ملون جاء ملون جاء اسی طرح сюжد بیقی